موسیقی 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 مکس کرنے کے بعد یہ ہمارا جو ہے ایک قسم کا سکرپ تیار ہو چکا ہے آپ کے فیس کے اوپر جتنی بھی ڈسٹ ہے یا آپ کا کلر بلیک ہے یا آپ کے فیس کے اوپر فیمپلز وغیرہ ہیں یا نشانات وغیرہ ہیں تو یہ انشاءاللہ سب ایک سلیوشن ہے آپ کے لیے سب ان پرابلمز کا جو کہ آپ اس کو گھر میں ایزی لی بنا سکتی ہیں اس کو آپ نے ڈیلی ڈیلی اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے سردیاں ہیں گرمیاں ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے آپ نے اس کو ڈیلی اپلائی کرنا ہے اپنے فیس کے اوپر ڈرائی سکین ہے آئیلی سکین ہے سب ٹائپ کے یوز کر سکتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ نے بلکل اس کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ مساج کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے فیس کے اوپر جو بھی ڈسٹ ہوگیرہ ہے وہ اچھا طریقے سے ریموو ہو جائے آپ نے اس کو مساج کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ اس کے بعد آپ نے اس کو ٹین منٹ کے لیے اپنے فیس کے اوپر رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا فیس واش کر لینا ہے تھنڈے پانی سے گرم پانی یوز نہیں کرنا بلکل نورمل پانی جو ہوتا ہے اس سے آپ نے اپنا فیس واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کوشش کیا کریں جو ہے مل مل کے فیس کو اچھی طرح سے صاف کریں یا اپنے الگ سے ایک ٹاول رکھیں اس سے اپنے فیس کو صاف کریں کسی بھی ایسے دوبتے سے یا جو اونی دوبتہ ہوتا ہے اس ٹائپ کا یہ آئلی سکینی والوں کے لیے سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھا تکیس لازمی کرنا ہے اگر جن لوگوں کو پتلا ہونے کا شوق ہے تو وہ مولی کا بیج صبح نیہارمو اس کو مولی کے بیج کو ایک چمچ لے لیں اور گرم پانی کے ساتھ اس کو کھا لیں اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مولی کا جوس جو ہے وہ نکال کے اس میں نمک اور تھوڑا سا لیمن ایڈ کر کے اس کو روزانہ ایک گلاس پیئیں انشاءاللہ آپ کو اس کا ون منت میں ریزلٹ ملے گا کیونکہ مٹاپے کا ریزلٹ جو ہے پتلا ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ بھی مولی کا بیج استعمال کر سکتے ہیں دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ